اسلام علیکم اس وقت یہ آزاد پتن لوکیشن ہے اور یہ سامنا آزاد پتن کا نیو بریج ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں یہ نیا بریج کول لیا تھا لیکن پھر ابھی جو بارش اور سلاب بہت زیادہ ہوئے تو اس کے وجہ سے نیچے ایک پرانا روڈ ہے جو یوز ہو رہا تھا اس نے روڈ کے ساتھ تھا تو وہ بیٹھ گیا ہے تو ابھی جو ہے نا یہ گاڑیا جو ہے اوپر والے پرانا راستہ روڈ یوز کر رہے ہیں ابھی بھی سامنے گاڑیا جا رہی ہے تو جو نیا ہے یہ ابھی بند ہے کیونکہ جو پرانا روڈ کچھ نہ کچھ وہ یوز ہو رہا تھا وہ بیٹھ گئے جس کے وجہ سے ابھی یہ بریج تو ہو پہنے لیکن اوپر والی سائٹ سے اوپر والی راستہ ہے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے اس کو اس کی طرف ٹریفک اور ڈائیوارڈ کیا ہوا ہے تو دوسرا یہ کہ ملک میں سلاب بہت سلاب کی سیچویشن ہے اور بہت زیادہ نقصام بھی ہوا ہے جس پر بہت افسوس ہے تو یہ کہ آزاد پتھنے والی یہ جو دریاء ہے اس پہ بھی رات کو تقریباً دس گیارہ بجے آٹھ سو کیومک میٹر تھا ڈسچارج تھا تو صبح چار بجے جو ہے نا وہ تقریباً پھر سترہ سو پہ چھل گیا ہے تو ابھی پانی بہت تیز جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے فلٹ سیچویشن ہے تو رات کو ادھر بھی بہت پہنے گتا لوگ پوچھ رہے تھے مجھے بہت زیادہ کالی بھی آ رہی تھی کہ فلٹ آ رہا ہے پیجے سے تو میں نے تو بہت بندوں کو سمجھایا کہ جدنا بھی ادھر فلٹ آ جائے تو ہمارا لیول یہی فور سکسٹی ون ہوگا رات کو کروڑ میں ڈیم پہ جو ہے نا وہ سپلوے کول لیے تھے گیٹس کول لیے تھے تو وارٹ لیول کو جو ہے نا وہ ڈاؤن کیا تھا وارٹ لیول ڈاؤن ہوا تو پیچھے سے جتنا بھی پانی آئے تو لیول تو یہی مینٹین ہے فور سکسٹی ون ہوگا تو ادھر ڈیم کا تو یہی ایک فائدہ بھی ہے نا کہ فلٹ منیجمنٹ ہوتی ہے جتنا بھی فلٹ یا پانی پیچھے سے آ جائے آگے سے آپ گیٹ کول لیے ریزروائر کو ڈاؤن کریں تو آپ جو ہے نا فلٹ کو جو ہے نا وہ مینج کر سکتے ہیں تیز ہے ادھر جو ہے اتنا تیز پانی نہیں جاتا ادھر یہ ریزروائر ایریا ہے آزاد پتن لوکیشن ہے تو ادھر پانی بہت سلو ہوتا ہے بالکل کڑا ہوتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہت تیز جا رہے اور اس میں اس وقت بہت زیادہ گند آ رہے ہیں لکڑ بہت زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ گند اور لکڑ یہ جو اوپر والی سیڈوں پر سلاب کی سیچویشن ہے تو ادھر سے بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ہی ہمارا جو وٹل لیول ہوتا ہے یہ فور سکسٹو اون پر ہوتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیول کو جو ہے نا فور سکسٹو اون سے بھی گرا دیا ہے تاکہ اگر پیچھے سے پانی زیادہ آ رہے تو اس کو مینج کر سکے تو یہ ہے کہ آزاد پتن اور اس ایریا میں جو بھی لوگ رہتے ہیں یا جو آباد دیئے ان کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کبھی بھی ٹھائی اگر یہ تر قوрашے کے لیول اوپر نہیں آئے گا یہی فور سکسٹو اون ان کو ہوں لیول ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ میکزم لیول ہے ان سے اوپر کبھی نہیں آئے گا ہاں نیچے اوپر ہو سکتا ہے لیکن اوپر کبھی نہیں آئے گا ان سے پھائی نا سکسٹو اون سے ابھی بھی ٹھائی ایل ایل mehr ایک دو میٹر داؤن ہے پھار سکسٹو آن سے پھائی Red تو دو میٹر اور بھی ہے اور ساتھ میں پانی جو ہے وہ بہت تیز جا رہا ہے ابھی یہ فلٹ سیچویشن ہے سترہ اٹھارہ سو ڈسٹارچ ہے ابھی اس ٹائم تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے خطری والی بات ہو رات کو بہت پینکتا ہے ادھر بہت زیادہ کالیں آ رہی تھی پوچھ رہتے کہ سلاب آ رہی ہے کیا سیچویشن تو میں نے آ رہا جو بھی بندہ کال کرتا تھا اس کو میں سمجھا دیتا تھا کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ادھر جتنا بھی فلٹ آ جائے پیچھے سے پانی آ جائے تو آگے سے سپلویک روڈ میں گیٹس کھول لیے تو خطری کی بات نہیں ہے وہ ادھر لیول ڈاؤن کیا تھا رات کو تو ابھی جتنا بھی پانی جا رہی ہے ابھی فلٹ کئی ہے اور لیول کو جو ہے وہ ڈاؤن کیا ہوا ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کے حوالے سے پریشان ہیں ذات پتن یا اس ایریہ میں تو یا کروٹ والی سائیڈ پہ تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ والی در مینٹین ہوتا ہے